یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ جمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خانس کے اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ثبت کو اپنا میرے کاروان جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہنچانو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ جمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خانس کے سلام پاکستان ناظرین اور یہ خوبصورت سی آواز جو بھی آپ نے سنی اس چہرے سے بھی آپ مانوس ہیں اس آواز کو بھی آپ سنتے رہے ہیں برسوں سے سنتے رہے ہیں لیکن سلام پاکستان میں یہ آواز آج آپ نے پہلی بار سنی ہے آئی فیل سو آنرڈ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور جس طرح کہ اگست کا مہینہ ہے اور ہم اپنے پاکستان کی اپنے ملک کی بات کریں آزادی کی بات کریں سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لائے جائے جو پیورلی پاکستانی ہیں جن کی آواز سے جو ہے وہ ہماری مٹی کی خوشبو آتی ہے اور میں اپنے سنگر کے لیے یہی کہتی ہوں میری آج ان سے ملاقات پہلی ہے لیکن میں نے جب بھی ان کو سنا تو مجھے ایسے ہی لگا کہ کوئی ہمارا ہے کوئی ہماری اپنی آواز ہے جس کی آواز سے مٹی کی خوشبو جھلگتی ہے جس کے اندر سے پٹیو آٹیزم باہر آتا ہے اور جب وہ گاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہر چیز جھوم رہی ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ جو ہے ان نغموں میں گم ہو جاتے ہیں تو میں والکم کروں گی اپنے پلات فارم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نام تو ان کا شہریہ رزا ہے لیکن جو ہے یہ شہری کے نام سے جانے جاتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام تینکیو سنا آپ نے اتنی خوشصورت بات کی کہ آواز جو ہے وہ اس میں مٹی کی خوشبو آتی ہے اور واقعی ایسے ہی ہے کہ اللہ کے کرم اللہ کے کرم سے میرے رب کے جتنا شکر آزا کروں اتنا کم ہے کہ اس نے ایک منفرد آواز دی ہے اور جو کہ ہمارے پاکستان کی خاصیت ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے وجہ فوق ملتا ہے جی بہت زیادہ نوازہ ہے کیونکہ اتنی ویریشن آوازوں کی جتنی پاکستان میں ہے اتنی ہمیں کسی اور ملک میں نظر نہیں آتی آرائی وہاں مخصوص دو تین سکولز ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں سارے آرٹس یا تو کشور صاحب ہوگاتے ہیں یا رفی صاحب ہوگاتے ہیں یا سائیکل صاحب کو یا مکیش کو وہ دو تین آرائٹیز ہیں لیکن ہمارے ہیں آپ دیکھیں کہ نصرت صاحب جیسی آواز ہے تو عبدہ پروین جیسی صاحب صاحب جیسی آواز ہے ریشما صاحب جیسی آواز ہے تو ہمارے پاس رہات فضلی خان ایک الگ 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 آواز ہے جی امجد صابی ہے استاد مہدی حسن ان کی ایک الگ غلام علی صاحب ایک الگ آواز ہے اور سب سے بڑھ کر میڈم نور جہاں ہمارے پاس جو ایسی آواز ہیں اور ویسے لوگ اب بڑی مشکل سے ملتے ہیں یقیناً اور ان سب کے ساتھ آپ چاہے لگا دیں کلاسٹیکل سنگر فوک سنگر یا اب غزل گیر کے سنگر لگا دیں لیکن ایک چیز ان سب کے ناموں کے ساتھ لگتی ہے اور وہ ہے کہ جو خوشبو یہ اپنے ملک کی خوشبو پھیلاتے ہیں دنیا بھر میں جا کر اس کا کوئی کہنا صحیح یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی یہ وہ ساکٹ امیج ہے ہمارے ملک کا جو دنیا بھر میں جا کے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست سے ویل نون پرسنالیٹی بہترین میوزیشن ہے اور یہ کہوں کہ اگر ایک اچھے سنگر کو بنانے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے سو غلط نہ ہوگا ہمارے اپنے بڑے پیارے سے جو ہیں اپی صاحب موجود ہے السلام علیکم میں ٹھیک ہوں سالوں گزر گئے ہمیں ساتھ لیکن مجھے ابھی تک اپی کا اصلی نام نہیں پتا چاہتا ہے اپی کا نام ہے امجد علی قریشی ہاں مجھے آپ نے ابھی رکھت پالب ب memory میرے کلوز نانεις نان کو بتا ہے جو آپ مجھے اپی بولتے ہیں اپی بولتے ہیں struggling آپ کو ع sagی ویبورتے ہیں کہ آپ گھر کے نام geste بخورتے ہیں بخورت Billlez ٹھیک ت Kas impulse ولیووو جانبی اپنا چپ پیشنے اپنا چپ پیشنے ورک میوز کی جانب سے ہماری جانب سے آپ کو بھی جشن ازادی بہت بہت مبارک ہو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں جو پاکستان کے نام کو بھی روشن کرتے ہیں تو جو جہاں پہ بھی کام کر رہا ہو لیکن اس وقت ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کی طرف خوشیاں بانے بہت اچھے بات بہت ضرورت اس وقت تو شہری یہ بتائیے کہ یہ سفر تو آپ کا ہم نے دیکھا کہ ایک پروگرام میں انٹری اور اس کے بعد پھر رب کے طرف سے تمام معاملات ہوتے ہیں زندگی کے سوچ کیا تھی کس طرف جانا تھا اور یہ سب چیزیں کیسے ہو گئیں جب شروع کیا تھا میوزک سنا تو اس وقت تو کوئی سوچ نہیں تھی بس گانا گانا تھا بس گانا گانا تھا گاتے رہے گاتے رہے پھر اس کے بعد اپی جیسے دوست شروع سے ساتھ رہے اللہ کا شکر تھا کہ سمجھدار اور سریلے اور سینس والے اور جنہوں نے مجھے بھی سینس دیا بہت زیادہ کہ فلانا کارڈ یہ وہ راگ ساری چیزیں ایسے دوستوں سے سیکھا تو اس وقت تک تو نہیں پتایا لیکن جب ایک عرصہ تھوڑا سا گزرنے کے بعد سوچا یہ تھا کہ اپنا آلبم کروں گا اور کیے بھی ریکارڈ کیے ویڈیوز کریں گے کیونکہ پاکستان میں جس طرح فلم انڈسٹری تو تھی نہیں اب ما شاء اللہ فلم انڈسٹری دوبارہ ہماری جو ہے وہ زندہ ہوئی ہے الحمدلہ اور آگے دعائیں گے اور اس کو انڈسٹری کا ہماری لپاک عروج دے تو صرف اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ویڈیوز ہوتے تھے آلبمز ہوتے تھیں تو وہ اسی طرف رجحان تھا کہ وہ کرنا ہے لیکن پھر وہ ہمارا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سارے ریکرڈ لیبلز بھی ختم ہو گئے میوزک چینلز ختم ہو گئے نیوز چینلز آ گئے اور اب میوزک چینلز ہی نہیں ویڈیو کناہیں گے تو چلائیں گے جی پر میں نے سوچا کہ اب کیا کروں اب گانا تو ہے تو کیا خبریں گادوں خبریں گادوں صحیح ہے صحیح ہے ابھی ہم آپ سے خبر گواتے ہیں میں نے نیوز چینلز میں بیٹھے ہیں میں نے خبریں گاچے کہوں پہلے بھی رات تین بجے کی خبریں راگ ماروہ میں گئی تھی میں نے تو چلائے ایک ہمارے لیے بھی آپ تین بجے کی خبر نہیں آپ دوپہر کا بولٹن سنا دیں ہمیں گاہ کے ذرے چلائے میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہوا کہ ایسے میں راگ صاحب مل گئے اور اللہ کا کرم ہوا کہ راگ صاحب جب آئے تو ان کے ساتھ پھر میں نے جب میری پہلی انٹری ہوئی ٹیلیویجن پہ تو وہ ہوئی کہ میں نے ان کے ساتھ نات پڑی لائیو تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید میں نات خواہ نات خواہ تو سب ہی ہیں سب ہی نات خواہ ہیں لیکن یہ کہ میں بیسکلی سنگر تھا نائنٹی ٹو سے گارہ تھا لیکن جب پہلی اپیرنس ہوئی ٹیلیویجن پہ ویسے تو میں اور بھی شوز کر چکا تھا بہت سارے مارننگ شوز میں جا چکا تھا لیکن جو ایک آپ کی پہچان بنی وہ بنی راگ صاحب کے ساتھ میری ہے وہ وہاں سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید میں اچھا کہتے ہیں ایسے کچھ لوگوں کا بلیف ہے یعنی میرا بڑا بلیف ہے کہ نصیب جوڑتے ہیں لوگوں کے نا اور کچھ لوگ اللہ یہ وسیلے بھی رب بناتے ہیں بے شک بے شک وسیلے اللہ پاک بناتے ہیں اور جس کو وسیلہ بنائے یہ اس کے لئے بلیسنگ ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ سے کسی کا یہ کام کروایا ہے اور ایسا ہے کہ اللہ کرواتے ہیں یہ بھی ہے یہ تو ہنڈر پرسنٹ آپ جو کہہ رہی ہیں ایسی بات ہے اور میری ایک سوچ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ پاک کی رحمتیں کسی کسی پر برستی ہیں بے شک تو آپ اگر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو کچھ چینٹیں آپ پہ بھی آ جائیں گے تو ایسا ہی ہوئے جبت دست اور یہ دل کی باتیں ہیں جو دل تک پہنچ رہی ہیں اور جن کے بعد دل نہیں ہوگا ان کو نہیں سمجھ رہیں گے دل والوں کا پروگرام ہے آج یہ اچھا آج ہم نے آپ سے بہت سارے نغمے بھی سننے ہیں باتیں بھی آپ سے رہیں گی اور آج ہم نے خواہش یہ کی ہے جو جن سنگرز کا جن بڑے بڑے آرسٹس کا ہم نے یہاں پر نام لے یقیناً وہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لینے سے پہلے بھی بڑی عزت اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے شاید ہم اس شان کو نبھا بھی نہیں پائیں گے لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے کہ اپنے اس چھوٹے سے پلاتفارم سے ہم اپنے ان تمام سنگرز کو ٹریبیوٹ پیش کر سکیں ان پاکستانی آوازوں کو جو پاکستان کے نام کو روشن کرتی ہیں اور اس میں شیری اور اپی ویسے تو اتنے ساری فنکاریں کہ اگر ہم سب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے جائیں تو وہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ ایسی ایک صبح صبح دل چارہ تھا کہ ریشما صاحبہ کو ہائی اسو فرمائش پی ہے جی پیش کی تو بچھڑے ربی تو ہم بس کل پر سو جی ہوں گی میں کیسے اس کی تین برسا میں تین پر تیری گار تو آئی لنڈی جگار چار دن آدھا راب و ربا بڑی لنڈی جگار لنڈی جگار موسیقی ایک تو سجن میرا پاس نہیں وہ دوچھے ملن دی کھڑی پاس نہیں وہ دوچھے ملن دی کھڑی پاس نہیں اس پہ یہ ساں بنے اس پہ یہ ساں بنے آگ لگائی ہر لمبی جدار چار دنا دار پیار و ربا پری لمبی جدار لمبی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہر ملتا ہے خیر مسال جہاں بھرے ہر ملتا ہے ملتا ہے سور فیزیکلی موجود ہوتے تو یہ وہ خاص سنگر ہیں جن کو وہ چن لیتے کہ شاید یہی ہمیں گائے ہیں یہی کریں تو یہ ان کے ساتھ سوروں کے ساتھ کھیلنا اور وہ بھی اتنے بڑے آرٹس جنہوں نے گا دیا اس کے بعد اس میں تھوڑی بہت آگے بیچے چیزوں کا کرنا یہ آپ کرتے ہیں اپنے سنگر میں اور اس طرح ابھی بھی آپ نے اینڈ میں کیا وہ شرارت کر دیتا ہے ایک سنگر اپنا کچھ ڈال دیتا ہے اصل میں ہوتا ہے یہ کہ دیکھیں اوریجنل جو جس نے گا دیا ہے نا وہ تو آپ ویسا گائی نہیں سکتا ہے وہ تو نقش ہو گیا وہ تو عمر ہو گیا وہ تو بس ہمارے ذہنوں پہ دل پہ وہ چھا گیا تو اب وہ تو ویسا تو گائی نہیں سکتا کوئی بھی نہیں گا سکتا تو اب یہ کہ اب شہری اگر گا رہا ہے اس کو تو اس میں سے کیا سیکھ رہا ہے اور اس میں اپنا آپ کیسے ڈال رہا ہے تو بس وہ اپنا آپ ڈالنا ہوتا ہے اس میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ جی مہندیہ صاحب نے تو اس میں یہ ایسی جگہ نہیں لگا یا آپ نے کیوں لگا دیا آپ ان سے بڑے نہیں ان سے بڑا تو ہوئی نہیں سکتا اللہ نے ان کو بہت بڑا بنایا اور وہ بہت بڑے فنکار تھے ان جیسا فنکار تو کوئی ہوئی نہیں سکتا یا جتنے بھی ہمارے جو لیجنڈز ہیں وہ سب کو اللہ پاک نے ڈیفرنٹ کلرز دے کے بھیجا ہے تو شہری کا ایک الگ ڈیفرنٹ کلرز ہے الگ گلہ ہے اپنے ہی آواز ہے ایک ماہ کے چار بچے ایک جیسے نہیں ہوتے تو یہ تو پھر الگ الگ خطوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں اچھا مطلب الگ الگ حصوں سے آئے ہوئے یہ مجھے بتایا شہری یہ جو گانی کو تھوڑا چینج کرنے کا رواج آیا یہ جو ریمکس آیا یہ شدید ترین مجھے جو ہے نا پتہ نہیں کیوں مجھے اعتراض ہے ایک اچھا خاصا گانا اتنی خوبصورت اس کی ملوڈی ہوتی ہے اتنا اچھا اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہوتا ہے اور اتنا اس میں فاس میوزک میں یہ نہیں کہہ رہی میں فاس میوزک کے خلاف ہو لیکن مجھے کچھ ریمکس پسند نہیں آتی اصل میں دیکھیں کچھ ریمکس اچھے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے اب جیسے کچھ فیوز اب جسے ہمارے کوگ اسٹوڈیوم میں ہوتے ہیں پرانے گانے اٹھا کے نئے پروڈیوز کرتے ہیں وہ دیکھیں کتنے اچھے ساؤنڈ آتی ہے کیونکہ وہ میلیڈیز اور وہ شاعریہ وہ ہمارے ذہنوں میں وہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ اس کا کلر جو اس کا بیسک ہے وہ خراب نہ ہو تو اگر اس طرح رکھ کے کچھ ریڈو کیا جائے کچھ نیا میوزک کیا جائے تو وہ اچھا لگتا ہے اب آپ دیکھیں جیسے تاجداری حرم آتی و اسلم نے پڑی ہے تو ما شایلاللہ وہ لوگوں میں لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آتی و اسلم کا ہی کلام ہے وہ اس نے نیا پڑا کیونکہ نیو جنریشن نے وہ نہیں سنا سابری صاحب کا تو وہ ایک ان کے اندر ایک اچھا کلام وہ جو ہم ایسی شاعریہ سنیں جو ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ سن سکیں اس سے اچھا یہ ہے کہ پرانی چیزیں جو اچھی شاعریہ وہ اس کو آپ اس طرح کے راب سٹارز جب گائیں گے تو وہ لوگوں میں اس کی پیلی کو برکرار رکھتے ہیں لیکن وہ شور شرابے والے ریمیکسز ہوتے ہیں اس پر ملو شدید اعتراض ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کانوں کو بھلے نہیں لگتے وہی آپ کی والی بات کہ اس کی بیسک فیل ہے وہ نہیں خراب ہونے چاہیے پھر آپ کریں ریڈو کریں شاعری جو ہے وہ کنز کو فالو کرتا ہے شاعری کی انسپیریشن کون سے سنگرد ہیں مطب جب موڈ لو ہوتا ہے یا بہت اچھا موڈ ہوتا ہے تو پھر کس کو سنتے ہیں اصل میں جب میں میوزک میں نے شروع کیا تو جب سے لے کے اب تک سب سے بڑی انسپیریشن تو میری رہی محمد رفی صاحب پھر اس کے بعد مختلف لوگوں سے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا جیسے میں نے بتایا کہ میں نے اپی سے بھی کچھ سیکھا پھر اس کے بعد میری انسپیریشن دو لوگ ہو گئے بہت زیادہ جب میں اپنے آپ کو میں نے اپنی آواز کے سٹریکچر کو پہچانا تو میں آبدہ پروین صاحب اور استاد مسطح تذلی خان ان دو کو یہ دو میری انسپیریشن ہو گئے اور بہت کشور کمار انسپیریشن ہے سریش وادیگر انسپیریشن ہے میری مختلف مختلف سنگر 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 وہ کسی کا نہیں ہوتا کسی کی میراس نہیں ہوتی ہے آپ کو جو چیز اچھی لگے اور یہ تو ہمیں بڑوں سے بھی سیکھا گیا کہ کسی کی اچھی بات ہے تو آپ اس کو اڈاپ کر سکتے ہیں یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے حضرت شیری زندگی میں آج الحمدللہ ایک سیٹس ہے لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کی ایک پہجان ہے لیکن یہ ساری چیزیں وہی کہتے ہیں جس طرح بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ تشتری میں تو نہیں ملتی جس طرح ہمیں ازادی بھی انگریزوں نے تشتری میں تو نہیں دیتی بڑی قربانیاں دینی پڑی بڑی مشکلیں آئیں تو شیری نے بھی زندگی میں ups and downs تو دیکھے ہوں گے اگر آپ آپ کا دل کرے آپ چاہیں کیونکہ آپ انسپریشن ہوں گے بہت سارے ینگ لوگوں کے لئے ان سنگرز کے لئے جس طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ شیئر کریں گے کہ شیری کی زندگی میں بھی ups and downs آئے ہوں گے لیکن وہ ڈٹا رہا اپنے عظم پہ ایک بریک لے لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو شیری سے پوٹھیں گے کیا یہ ساری زندگی اچھے سے ہی گزری ہے اس میں رولر کوسٹر بھی تھا ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں موسیقی سڑے دل جے را موسیقی آتش نو پاڑی پوچھاوے آتش نو پاڑی پوچھاوے دنسو عشق تلا رو کہہ را آنکھ غلام فرید آنکھ تیر فرید ایسیل آنکھ آب آنکھ 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 کڑکے تھائیا تھائیا چھے تھی آؤں دیئے تبی با نئے تمہیں مر گئیا چھے تھی باؤں دیئے تبی با نئے تمہیں مر گئیا اوہ تیرے عشق نچایا اس عشق بے جھنگی وچ مور بلیندہ سانو کی بلات کعبہ سوڑا یار دسیندہ سانو گائل کر کے سانو گائل کر کے پھر خبر نہ لیا چھے تھی آؤں دیئے چھے تھی باؤں دیئے چھے تھی آؤں دیئے تبی با نئے تمہیں مر گئیا اوہ 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 سانو گائل کر کے سانو گائل کرتے سانو گائل کریں موسیقی چھے تھی دولوں تیرے عشق نے نچایا تیرے عشق نے نچایا گھر تھائیا 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 موسیقی ملتا ہے ملتا ہے میں بنی ہوئی ہوں برنا بھی ہلا بھی تالیا مجھے ان لوگوں نے نہیں باندھا مجھے ملتا ہے اس لئے میں بھی بھی سکتی برلینت بہت زبادرس اور یقین ان تمام دیکھنے والے بھی اس پر کلاب کرے ہوں آپ کی داد ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے کلاب کر دیتی ہوں لیکن آپ کال کر کے آپ ان سے کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ ضرور شیری سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور میں اور نیر شیری سے وعدہ لے لیتی ہوں کہ آتے رہا کر ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا بولتی ہیں آپ ایک زبادرس آرڈسٹ ہیں آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ واقعی ایک آرڈسٹ ہی کہتا ہے کسی دوسرے آرڈس کے لئے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں سے امید کیسے کریں بہت زیادی ih coule بطرف بہت زیادہ پیشیٹ کرنا ہے اور اپنے فنکاروں کو بجائے اس کے کے نکتہ چیہ نہیں کرتے نہیں بلکے اپل کہ اپشیر کریں ب» thats شیری آپ کو آئچ دوسرے سکتے ہیں اور میں شیری نہیں وہ یا بڑھتتے ہیں وہ امنی ہے کہ خوبصوروں پر فرش بارت اپنے كائن ڑن پر Dept就可以 لوگ نقا اور Dag Cheere نے یہاں دیکھے じゃあ وہ کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے کیونکہ انہیں اپنے اوپر اعتماد ہے اپنے رب کے اوپر اعتماد ہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے نا وہ کسی اور کو نہیں دیا وہ چھن نہیں سکتا تو وہ کوئی چھن نہیں سکتا تو بلکہ یہ تو وہی والی بات ہے کہ موسیقی کا علم ہو یا جو بھی علم ہو وہ تو باٹنے سے بڑھتا ہے بڑھتا ہے دیفنیلی اور آپ کبھی بھی کسی سے کچھ بھی سیکھتے ہیں تو شیری ہم آپ کی جو لائف کے رولر کوسٹر ہیں ہم ان پر بات کر رہے تھے کہ وہ زندگی میں کتنی آسانی سے چیزیں ہوئیں یا چیزوں میں زندگی میں مشکلات بھی نہیں بہت زیادہ مشکلات میں نے تو مطلب آپ نے کہا نا کہ اپنڈ ڈاؤنز دیکھیں میں نے اپنڈ ڈاؤنز نہیں میں نے ڈاؤنز اور پھر اپنڈ دیکھا ہے مجھا ڈاؤنز ہی ہے مطلب 20 سال کا ڈاؤنز اس کے بعد اللہ کے کرم ہے کہ step by step اللہ پاک ماشا اللہ کی طرف لے جا رہا ہے اس کی طرف تو بہت زیادہ struggle بہت زیادہ مشکل وقت دیکھا اسی شہر میں بسوں میں سفر کیا صحیح تو اب اسی شہر میں اپنی گاڑی میں الحمدلہ اللہ کی کرم سے سفر کر رہا ہوں تو وہ چیزیں بہت زیادہ اور بس یہ تھا کہ یقین تھا ایک کہ میں نے جانا ہے میں نے ترنگ لائے میں نے جانا ہے اور میں جن پروڈیسر کے ساتھ کام کرتا تھا میں نام بتا جاتا ہوں عساق بھائی ہیں مو بھائی ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ یار ہم گاڑی میں آتے ہیں ہم دیر سے آتے ہیں اور تو بس میں آتا ہے پیدل آتا ہے اور جو ہم ٹائم دیتے ہیں تو اس سے پہلے آ جاتا ہے تو میں ان سے ہی کہتا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے ترقی کرنی ہے اور میں کوئی لمحہ کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ میں پستاوا ہوں مجھے بات میں کہ کاش میں اگر اس پر صحیح وقت پہ پہنچ جاتا تو وہاں سے میرا ٹائم شروع ہو جاتا تو میں وہ وقت نہیں مس کرنا چاہتا تو میں بھلے میں نہ سو ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا پیارا سے غزل میں ایک مہناز ساہیوہ نے ایک شیر گایا تھا غزل میں کہ وقت ہے سویا ہوا ہم ہیں جاگے ہوئے وقت جاگے گا ہم بھی سو لیں گے کیا بات ہے جب وقت سویا ہوا ہوتا تو آپ کو جاگنا ہوتا ہے آپ کو جاگنا ہوتا اور جو وقت ہی قدر کرتا جی آپ کو اپی کہہ رہا تھے میں ملک کہہ رہا ہوں شیری نے بہت میند کیا کیونکہ ہم لوگ تو بچپن کے دوست ہیں بچپن ہی ہوتا ہے زائرہ ہمیں تقریبا 20 یا 22 سال ہو گئے ہماری دوستی کو زائرہ اس نے بچپن اس پلیٹ فرم پر آپ لوگوں کی دوستی اس سے پہلے سے آپ ایک دوستی کو جاگے ہیں ہاں پہلے سے ہی دوستی ہماری بہت تنگ کیا ہوگا بڑی ماریں کھائی ہوں گی گھنٹہ کو جا کے بھاگے ہوں گے درختوں پہ کیہریاں توڑی ہوں گی سارے کام کیوں گے بیٹ بھی بہت چلائیں بیٹ بھی چلائیں اچھا اپی بھی تھوڑے شرارتی ہیں یا اپی ایسی سیدھے سادھے سے ہیں اپی شرارتی ہیں لیکن دردوں کے ساتھ تو نہیں ہے یہ تھا انسی کسر کیا بات ہے یہ تو یاروں والی بات کہہ دیا اس کے بعد آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بعد کچھ نہیں کہنا چاہیں گے اس کے بعد کچھ نہیں کہنا چاہیں گے تابیر آپ یہاں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہاں مزاج کیسا ہے شیری آرٹیسٹ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے حسن پرست ہے حسن پرست اور جب تک وہ نہ ہو تو پھر آرٹیسٹ کیسا ہوگا اچھا جزا بڑستو شیری اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہیں گے اچھا اپی یہ دوستی جو ہے یہ تو مثالی دوستی ہے ماشاءاللہ ایک دوسرے کے بارے میں آپ لوگ پسند نا پسندی جانے لگ جاتے ہیں جب ایک ساتھ رہتے ہیں ہماری کمیسٹری محچ ہوتی ہے ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے شہری کا کیا ٹائم اگر شہری کو غصہ آ رہا ہے تو مطلب میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے کوئی فلا نہیں کرنی ہے مطلب ہم دونے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ہمارے جتنے دوستے ہم ایک دوسرے کی طرف بانڈنگ ہوتی ہے وہ مزاج کی ہوتی ہے اپنایت کی ہوتی ہے برنہ کون ایک دوسرے کے ساتھ اتنے سال گزارتا ہے دوستی میں تو ایک دوسرے کو سمجھنا ہے بڑا ایمپورٹن ہے شہری کا کون سا سانگ ایسا ہے جو آپ کو سب سے فیوریٹ لگتا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ جو فرمائش کرتے ہوں شہری سے شہری تو ماشاءاللہ سارے سانگ اچھے گاتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی شہری سے سننا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاکستانی بھی بڑے اچھے اچھے سے نمبر ہیں جو شہری بہت اچھے سے وہ پر فارم کرتے ہیں شہری ہم کچھ اور بھی آپ سے سننا چاہیں گے بلکل بلکل بتائیں کیا آپ سنائیں گے آپ بتائیں جو آپ کا اپنا فیوریٹ ہو کیونکہ آج ہم ٹریبیوٹ ہی پیش کر رہے ہیں تو کس نیکس سنگر کا آپ سانگ سنا رہے ہیں ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں ہاں سجاد علی صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں جی سجاد بھائی جو ہے وہ آل ٹائم فیوریٹ ہیں ہمارے سب کے اور میں کہتا ہوں کہ سجاد بھائی جیسا سنگر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا جو اتنا سریلا اتنا پیار کرنے والے ہیں اور مطلب ہم تیس سال سے ان کو سن رہے ہیں لیکن ہم بہت نہیں ہوئے سجاد علی سے بے بیا بے بیا تو بہت باعت میں آیا ہے ہم تو سلور جوبلی سے سن رہے ہیں باوری چکوری اور وہ وہاں سے سجاد بھائی کو سن رہے ہیں آج بھی ہم سن سن کے جو ہے وہ سیکھتے ہی ہیں ابھی موڈ نہیں ہے کل آنا مجھے بڑا بے بہت دست ان کا سونگ لگتا تھا ایک کوشش کہہ رہا ہوں کیونکہ سجاد بھائی کی گیت مجھ سے گائے نہیں جاتے اور میں جو میں نے سجاد بھائی سے بھی کہا کہ میں آپ کے گیت نہیں کہا پاتا لیکن فرمایش آجتی ہے تو گانا پڑتا ہے تو اگر گلتی ہوگا تو سب سے ماتھ رہتے ہیں ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا ہم چلے جانا ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا ہم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں اب ڈوبا تو نہیں ہوں میں ڈوب رہا ہوں اب ڈوبا تو نہیں ہوں ہوں اے رہ وعدہ فراموش میں تجھے ساتھ تو نہیں ہوں ہر ذو میں تیرا یاد بھولا تو نہیں ہوں چھپ چاپ سہی مسلہ ہے تر وقت کے ہاتھوں چھپ چاپ سہی مسلہ ہے تر وقت کے ہاتھوں ہوں مجبور سے ہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں ہوں اے رہا ہوں 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 ساتھ تو نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یعود ہے بھولا تو نہیں ہوں شکریہ شکریہ صرف جب میں آپ رأس اس متوجہتے ہیں شکریہ شکریہ ماشاءاللہ میں بڑا سینس ہے کارز ہوتے ہیں کی بورڈ کے نا وہ ماشاءاللہ وہ سینس ہے سرو کا سینس ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہائی پچھ کا اور لو پچھ کا میٹھ مدلہ وہ جس طرح گانے کی رقوائیمنٹ ہوتی ہے یہ تو آپ بتا رہے ہیں آپ کالر کیا کہتے ہیں اب پی کے لیے کالر سے سن لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اللہ کا شکر کون بات کریں جی پھلی بات کر رہا ہوں جی بابوے سے جی کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے آج ہمائے ساتھ پیور پاکستانی شہری ہمارا اپنا سنگر موجود ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے شہری کے لیے اور میں چاہوں گے کہ کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی ضرور کیچے ہیں جی ہے فرمائش ضرور ہے بہت اچھا لگا ان کو ٹی وی پہ دیکھ کے ویچھے تو میرا فرس ٹائم ان کو دیکھنا ٹی وی پہ اور ان کی آواز بہت اچھی لگی مجھے جی فرمائش کیجئے شہری بھائی کیا اللہ چیتا ہے اللہ کا کرم اللہ کرم ہے بھائی آپ کیسے ٹھی ٹھا کہیں ہاں جی الحمدللہ ہم تو بائچی پردیش میں بس ان کے ٹی وی پروگرام اور یہ چینل دیکھے ہی گزارہ ہوتا ہے تو آپ سے فرمائز کرنی تھی ان کیا نا ہم کو کس کے لامنے مارا یہ کہانی پھر صحیح کس نے توڑا در ہمارا یہ کہانی پھر صحیح دیکھیں ایسی باتیں نہ کریں دل جوننے کی باتیں توٹے ہوئے دل ہے یہ اگر شہری کو یہ اس وقت یاد ہے تو ہم سن لیتے ہیں ادربائیس آپ کو ڈیڈیکیٹ کر کے کوئی اور سانگ اگر شہری سنانا چاہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا زمبابی سے کال کرتے ہیں اس لئے تھا تھوڑا ڈلے بھی تھا لیکن بہت شکریہ وہ تمام لوگ جو پاکسانیوں کے لئے ان سب کو بھی جشنی آزادی بہت بہت مبارک ہو یقینا ہم پاکسانیوں کے لئے ایک فائدہ یہ کہ ہم یہاں رہتے ہیں اور اچھا سا انجوائے کرتے ہیں لیکن مہا بھر بھی لوگ کمیونٹی اپنے جو ہالز بنے میں بہاں پر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے کالر کو کیا دیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہاں جی میں ان کو ایک دیڈیکیٹ کر رہا ہوں ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی میرے بہت زیادہ دل دکھے ہیں دکھی ہیں اور دور ہیں تو کوئی ظاہر سی باتیں اپنا بھی نیوگا کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہے کہا ہے تو میں ان کو گانے کے ذریعے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کچھ ہم غلط کریں ہاں میں تینوں سمجھاوا کی نہ تیرے بوجوں لگ دا جی میں تینوں سمجھاوا کی نہ تیرے بوجوں لگ دا جی تُو کی جانے پیار بیرا میں کروں انتظار تیرا تُو دل تُو یوں جھاڑ میری میں تینوں سمجھاوا کی نہ تیرے بوجوں لگ دا جی موسیقی کلیاں بے کے روند نین نمانے جینا میرا مرنا میرا نال تیرے سے کر اتبار میاں میں کروں انتظار تیرا تُو دل تُو یوں جھاڑ موسیقی واہ 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 کیا بات ہے اور مرا دل تو نہیں کر رہا لیکن کیا کریں وقت کا order آ چکا ہے اور وہ order ہے کہ اب ہمیں اپنے 프로그램 کو پایدف کرنا ہوگا شری بہت شکریہ آپ کا شہریات میں شہر ہوں گی کہ ہم کوئی پاکستانی سوگی ہے کیونکہ ہم آپ چودہ گست کے حوال سیمیں آپ تاجدارے حرم سنانا چاہئے ہیں جیسے آپ آپ جو سنانا چاہئے ہیں آپ سے سنیں گے شہری آپ کا بہت شکیہ اس وعدے کے ساتھ آپ سے رخصت لے رہی ہوں کہ بہت ساری میری بھی فرمایشہ میں نے کالر سامل نہیں کیونکہ وقت کم تھا تو آپ آئیں اور ہمیں وقت دیتے رہا کریں بالکل انشاءاللہ اور آپ کی آپ کا تو ہے ہی شکریہ اور آپ کے پرگرام میں اور مصان آپ سے مل کے اور تھاکور تو کیا بات ہے تھاکور تو تھاکور ہے تھاکور تو تھاکور ہے یہ اچھا کہ آپ کیا تھاکور تو تھاکور ہے تو پھر انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی جاتے جاتے امجد بھائی کو ڈیڈیڈیڈ کرتے ہیں یہ امجد سابری کے لئے کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہم کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہم ہو نگاہِ کرم ہو نگاہِ کرم ہو نگاہِ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے تاجدارِ حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے در سے آقا جی آپ کے در سے مولا جی عب کے در سے صلی اللہ آپ کے در سے میں علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں اور علی ہے اس کا اندر